بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیث سے مراد وہ خون ہے جو بالغ غیر حاملہ عورت کے رحم سے اے اور اس کا سبب بیماری نہ ہو اسی خون کے سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اگر کسی عورت کو ماہواری نہ آتی ہو وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نواز پڑھتے تھے چنانچہ عورت کا یار ہوا کرتا تھا اور وہ لکڑی کا جوتہ پہنتی تھی جس سے اونچی ہو جاتی تھی اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حیث ڈال دیا یہ روایت حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں مختصرا ذکر کی ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے اور اسی روایت کی طرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اشارہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نواز پڑھتے تھے چنانچہ عورت مرد کو جھانکتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حیث ڈال دیا اور ان کو مساجد سے روک دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے لکڑی کے جوتے بنوائے تاکہ مساجد میں مردوں کو جھانک سکیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مساجد حرام کر دیں اور ان پر حیث کو مسلط کر دیا لیکن جمہور فقہہ نے اس قول کو رد کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائدم علیہ السلام حضرت حبہ علیہ السلام کے ساتھ جب زمین پر اتارے گئے اور حضرت حبہ نے اس سے پہلے جنت میں نجاست یعنی حیث نہیں دیکھی تھی تو نماز کے دوران انہیں حیث آ گیا تو انہوں نے حضرت عائدم علیہ السلام سے پوچھا تو ان کو اس کے جواب کا علم نہیں تھا یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو ان سے حضرت عائدم علیہ السلام نے پوچھا لیکن ان کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ حضرت حبہ علیہ السلام کو کہو حیث کے دنوں میں نماز چھوڑ دے اور قضا کا حکم نہیں لے پھر ان کو حیث اس حال میں آیا جبکہ وہ روزے سے تھی تو انہوں نے اس کے بارے میں حضرت عائدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اسطار کر لو پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کہو کہ روزے کی قضاء کرے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار نماز اور روزہ دونوں تیری عبادتیں ہیں کیسے ایک کی قضاء ہے اور دوسری کی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی آپ نے پہلی مرتبہ ہماری طرف رجوع کیا لہذا ہم نے اس میں اپنی مرضی سے حکم دیا اور دوسری مرتبہ آپ نے اپنی رہے سے فیصلہ کیا لہذا ہم نے قضاء کرنے کے حکم سے آپ کو سزا دی تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کنزل عمال میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے حبیب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حویٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا جس وقت انہیں حیض آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا مجھے ایسا خون آیا ہے جسے میں پہچانتی نہیں ہوں تو جواب دیا میں تجھے اور تری اولاد کو خون آلود کروں گا اور میں اسے کفارہ اور طہارت بناؤں گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کو میری نافرمانی پر کس چیز نے اُبھارائے تو عرض کیا کہ میرے لئے اس کو مزین کر کے حضرت حویٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسے یہ سزا دی ہے کہ سختی کے ساتھ حاملہ ہوگی اور بچہ بھی سختی کے ساتھ جنے گی اور میں اسے مہینے میں دو مرتبہ خون آلود کروں گا جب حضرت حویٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو زور سے رونے لگیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بھی اور تیری بیٹیاں بھی روتی رہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے یہی روایت فتح الباری میں مختصرن ذکر کی ہے قاسم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم حجت الودا میں حج کی ارادے سے نکلے تھے پھر جب ہم مقام سرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اور میں رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو کیا حیض آ گیا ہے میں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹے اوپر لکھ دی ہے تم سوائے بیت اللہ کے تواف کے حاجیوں والے سارے کام کرو اور فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے ایک گئے زیبہ فرمائی حیض کی ابتدا حضرت حبہ علیہ السلام سے ہوئی لیکن حیض کی احکامات بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوئے ان کی شرارتوں کی وجہ سے حیض کی ابتدا تو حضرت حبہ علیہ السلام سے ہوئی لیکن اس وقت تکلیف نہیں ہوتی تھی لیکن یہ جو تکلیف ہوتی ہے حیض کے زمانے میں اور عورتوں کا حسن جمال مانت پڑ جاتا ہے اور عورت مچڑ جاتی ہے یہ صورتحال بنی اسرائیل کے عورتوں سے شروع ہی یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حبہ علیہ السلام کی غلطی کی سزا دوسری عورتوں کو کیوں دی گئی محقق علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک ظاہری سبب سا ہے جیسے حضرت آدم اور حضرت حبہ علیہ السلام کے جنت سے نکالنے کا سبب شجرہ ممنوعہ بن گیا تھا اسی طرح یہ بھی ایک ظاہری سبب سا ہے ورنہ حقیقت میں اللہ تعالی کی طرف سے حیض ایک نعمت ہے جو اس نے بناتے آدم میں جاری کر دی ہے اور یہ انسانی وجود کے بقا کا ذریعہ ہے چنانچہ جس عورت کو حیض نہ آتا ہو اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی اسی طرح جس عمر میں حیض بند ہو جائے تو عورت بانچ بن جاتی ہے اسی طرح جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی اسی حیض کے ذریعے اسے غضا فرام کرتا ہے جس سے بچے کی بڑھوتری اور نشو نما ہوتی ہے لہذا حیض اللہ تعالی کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کا ذریعہ اس طرح بنایا گیا بھلا دیکھو حضرت آدم آرہی اسلام جنت سے نکالے گئے تو ان کی نسل پھیلی آپ اور ہم وجود میں آئے ورنہ نہ نکالے جاتے تو نسل انسانی کہاں پھیلتی اگرچہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے لیکن اس نے ہر کام ایک نظام کے تحت رکھے ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سہری کے وقت یہ پڑھتے رہا کرو یا واسع المغفرہ یعنی اے وسیب بخشش والے اس کے پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ دن رات خدا کی عبادت کا حق ادا کریں تو یہ دعا پڑھا کریں اللہم لکا الحمد حمدن کثیرن خالدن معا خلود کا ولکا الحمد حمدن لا منتحا لہو دون مشیتی کا ولکا الحمد لا اجر لقائلہ اللہ رضا کا